زمین پر بہت تیزی سے تبدیلیاں رانوما ہو رہی ہیں دسمبر جیسے سرط مہینے میں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں اور جنوبی امریکہ میں سہلاب آئے امریکہ میں بن بلائے تو فانوں نے تباہی مچائی اور اب دنیا سخت گرمی کی لپیٹ میں ہے اصل بات یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی مسئبت کو خود دعوت لی ہے اور اب جب موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے سائنس دانوں کا کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر بہتری کی کوششیں نہ کی گئیں تو زمین کے اوسط درجہ حرارت میں ایک درجہ سینٹی گریٹ کا اضافہ ہو جائے گا جس لیے ہمیں بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی اب جو قصر رہ گئی تھی وہ سیاسی اور مالی بہرانوں نے پوری کر دی ہے اس پر کرونا وائرس کی وبا بھی یعنی تباہی کا پورا سامان تیار ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تیستی عالمی جنگ اب قریب ہے امریکہ اور چین کی کشیدگی اور روس اور مغرب کے مابین تناؤ یہ سب خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں ایک سیانے نے کہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تیسری عالمی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ چوتھی عالمی جنگ لاتھیوں اور پتھروں سے ہوگی یعنی اب اگر کوئی عالمی جنگ ہوئی تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے ہم نے کچھ ایسی جگہوں کا پتہ چلایا ہے جہاں بد ترین حالات میں بھی استقام ہوگا یہ زیادہ محفوظ ہوں گی اور بہتر بھی تو آئیے آپ کو دنیا کے کچھ محفوظ ترین مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سفر سے پہلے لائک اور سبسکرائب بہت ضروری ہے آئس لینڈ دنیا کے دور دراز ترین ملکوں میں سے ایک ہے یورپ سے بھی دور امریکہ سے بھی دور ہر طرح کے ہنگاموں اور تنازیات سے دور پرے یہ ایک عجیب ہی دنیا میں واقع ہے پھر زندگی گزارنے کے لیے یہاں وسائل بھی کافی ہیں آج بھی یہ ملک اپنی تمام تر بجلی جیو تھرمل طریقے سے بناتا ہے پھر اس کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ مچھویاں بھی بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں تو دنیا کے ہنگاموں سے دور اگر بھاگنا ہے تو آئس لینڈ ایک اچھا انتقاب ہوگا یہ آج بھی دنیا کے امیر ترین اور ترقی آفتہ ملکوں میں سے ایک ہے صرف ماہیگیری اور ذرات ہی نہیں یہاں بائیو ٹیکنالوجی اور منفیکچرنگ نے بھی بڑی ترقی پائی ہے ویسے ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی کوئی فوج نہیں ہے یعنی کوئی پنگا ہی نہیں ترستان ڈکونہ نامی یہ جزیرہ بہرہ اوقیا نیوز کے جنوبی حصے میں ہے اور اگر اسے دنیا کا دور دراز ترین جزیرہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس کے قریب ترین برعظم افریقہ ہے اور وہ بھی تقریباً ڈھائی ہزار کلو میٹر دور ہے عبادی صرف اور صرف تین سو ہے یعنی یہاں نئے لوگوں کو قبول کرنے کی کافی گنجائش ہوگی یہاں بھی ماہیگیری کے بہترین مواقع موجود ہیں جو خراب حالات میں ہمیشہ ایک بہترین کام رہا ہے ویسے اس جزیرے پر کوئی ہوای اڈڈا نہیں ہے اور یہاں جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے جنوبی افریقہ سے کشتی کی ذریعہ جانا وہ بھی چھے دن کا سفر کر کے عالمی جنگ ہوئی اور امریکہ کے لوگوں کو بھاگنا پڑا تو گوام ان کے لیے بہترین جگہ ہوگی گوام واقعی میں ایک بہترین پناہ گاہ ہے یہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا فوجی اڈڈا بھی واقع ہے لیکن یاد رکھیں کہ معاشی لحاظ سے یہ علاقہ اتنا مضبوط نہیں ہے یہاں آج بھی جو پیسہ ہے وہ سیاہوں کی وجہ سے ہے یا امریکہ دیتا ہے مقامی سطح پر ایسا کچھ نہیں ہے جو اسے سہارا دے سکے بہرحال امریکہ سے دور باگنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہوگی یہ شمالی تھائی لینڈ کا خودپورت شہر چانگمائی ہے سویڈسر لینڈ کی ایک امیر شخصیت مارٹ سیبر ہیں انہوں نے تو ابھی سے چانگمائی میں ڈائرے ڈال لی ہیں وہ امیر تو بہت ہیں لیکن ان کی دنیا سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں وہ کئی لوگوں کو مشوری دے چکے ہیں کہ جنگ کی صورت میں آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ ڈالر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت ٹیشیو پیپر جیسی بھی نہیں رہی گی خیر جنوب مشرقی ایشیا کا یہ علاقہ تو جنگوں منشیات کے تجارت قتل عام اور سیاسی بہرانوں کی وجہ سے بدنام ہے لیکن حیران کن طور پر چانگمائی ہمیشہ امن و سکون میں رہا ہے اگر تاریخ نے کروٹ لی تو امید جہی ہے کہ یہ پھر بھی ایک محفوظ مقام ہوگا کم از کم مات فیبر تو یہی سمجھتے ہیں یہ امریکہ کا شہر ڈینور ہے جس کے قریب تیل کے بڑے زخائر ہیں یعنی اگر مشکل حالات پیدا ہوئے تو یہاں اینلن بڑی مقتار میں ملے گا ویسے اگر عالمی جنگ چھڑ گئی تو امریکہ کے لیے جس شہر کا دفاع کرنا سب سے آسان ہوگا وہ یہی شہر ہوگا سطح سمندر سے بہت بلند اور پہاڑوں میں گھرا ہوا ڈینور گلوبل وارمنگ کے اثرات سے بھی بچا رہے گا بلکہ اگر عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تب بھی اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اردگرد کی زمینیں زراد کے لیے مزید کار آمد ہو جائیں گی انٹارکٹکا دنیا کا سب سے سخت موسم رکھنے والا علاقہ ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اگر تباہی مچی تو یہ چھپنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہوگی اگر آپ کے پاس سردیاں گزارنے کے لیے کافی خوراک موجود ہے تو آپ عالمی جنگ کی صورت میں انٹارکٹکا جا سکتے ہیں اور وہاں سائنسدانوں کے لیے بنائی گئی جگہوں پر رہ سکتے ہیں لیکن تب تک جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں زیادہ عرصے یہاں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پنجک جایا انڈونیشیا کا دور تراز پہاڑی علاقہ ہے اور رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے دنیا میں سونے کی بڑی کانوں میں سے چند یہاں موجود ہیں یعنی کرنے کا کام بہت ہوگا اس کے علاوہ یہاں تانبے کی بڑی کانیں بھی ہیں لیکن اس علاقے میں بہت گھنے جنگلات ہیں یعنی یہاں پہنچنا آسان نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ شاندار مناظر دیکھیں خوبصورت ساحل اور ایک عظیم بندرگاہ یہ ایک گیپ ٹاؤن ہے جنوبی افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر یہ افریقہ کا دوسرا سب سے دور تراز علاقہ ہے اور اس کے انتہائی جنوبی کونے پر واقع ہے اس لیے کوئی بھی عالمی جنگ ہوئی تو یہ دنیا بھر کے ہنگاموں سے دور بہت عرصے تک ایک محفوظ پناہ گاہ بن سکتی ہے یورپ کا ماضی دیکھیں تو آپ کو صرف اور صرف جنگ و جدل نظر آئے گا لیکن حیرانکن طور پر تمام ترہنگاموں کے بیج سویڈزر لینڈ ایک پر امن اور غیر داردار ملک رہا ہے اس کا دارحلقومت برن ہے جو ایلپس کے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے یعنی پورے یورپ میں بھی حالات خراب ہو جائیں تو یہ چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہوگی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں سویڈزر لینڈ غیر جانب دار رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں بھی وہ ایسا ہی کرے اگر ایسا ہوا تو برن بہت محفوظ جگہ سمجھی جائے گی اگر عالمی جنگ ہوئی اور خدا نہ خواستہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہوا تو فضا میں ایک عظیم بازر اٹھے گا اور دنیا بھر میں پھیل جائے گا اس کا سب سے کم نقصان جس علاقے پر ہوگا وہ جنوبی امریکہ کا یہی علاقہ ہے جسے ٹیورا ڈیل فیگو کو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہواوں کی سمت بلکل مختلف ہے موسم ذرا سخت ہے اور حالات مشکل ہیں لیکن ٹیورا ڈیل فیگو اتنی بری جگہ نہیں ہے گرمیوں کے موسم میں تو یہاں بہت کمال کا موسم ہوتا ہے البتہ سردیاں گزارنا بہت مشکل ہیں اس کی جگار کر لیں تو مزے ہی مزے کینیڈا کا انتہائی مغربی علاقہ یکون جس کی آبادی بہت کم ہے یہاں کے لوگوں کا گزر بسر سیاحت کی آمدانی پر ہوتا ہے لیکن اگر دنیا کے حالات خراب ہوئے یہ علاقہ بہت بڑی نصحی ایک قابل زگر آبادی کو پال سکتا ہے یہاں شکار کے لیے جانور بہت ہیں لکڑی اور اندھن حاصل کرنے کے لیے جنگلات بھی وافر ہیں اور زراد کے لیے بہت بڑی اور زرخے زمین موجود ہیں یہی نہیں بلکہ یہاں قیمتی دھاتوں کی کانے بھی ہیں لیکن یکون کا موسم بہت سخت ہے زردیوں میں تو بہت ہی خطرناک ٹھنٹ پڑتی ہے اس لیے ذرا سمل کر چاہے امریکہ کو کچھ بھی ہو جائے امید یہی ہے کہ کینسل سٹی کو کچھ نہیں ہوگا یہ امریکہ کے دونوں سائلوں سے دور ہے اس لیے اس پر بیرونی حملے کا خطرہ نہیں ہے یا سطح سمندر میں اضافے سے بھی اس کے ڈوپنے کا خوف نہیں ہے اس کے اردگرد زراد کے لیے بہت زمینیں ہیں جو اتنا اناج پیدا کر سکتی ہیں کہ انسان بھی کھائیں اور مویشیوں کے لیے بھی کافی ہوگا پھر یہ شہر ریلوے لائنوں کے ذریعے دوسرے علاقوں سے بھی ملا ہوا ہے یعنی مکمل طور پر کٹا ہوا علاقہ بھی نہیں ہے اس لیے بدترین حالات بھی ہوئے تو کینسل سٹی ایک اہم مرکز بنے گا یہ جزیرہ ہے شمالی بہر و قینوز میں اگر کشتی کے ذریعے جائیں تو اسکوٹ لینڈ سے کم از کم تین گھنٹے کے فاصلے پر ہے کسی بھی عالمی جنگ کے صورت میں یہ ایک محفوظ اور بہترین مقام ہوگا ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلے تقریباً ایک ہزار سالوں سے برطانیہ پر کوئی قبضہ نہیں کر سکا ہے اگر ایسا ہو بھی گیا تو آئیل اف لوئیس پر قدرتی وسائل بہت ہیں اور کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں بھی موجود ہیں جو ایسے دنیا کا محفوظ ترین مقام بناتی ہیں برطانیہ کے باشیندے تو بھاگ کر ہی بنا لیں گے لیکن ہم پاکستانی کہاں جائیں ہیں پاکستان کے پاس ہے دنیا کا سب سے محفوظ علاقہ گلکت بلتستان یہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے ایک طرف ہمالیا ہے تو دوسری طرف قرآکرم اور ایک جانب ہندو کشکہ پہاڑی سلسلہ ہے ان پہاڑوں کے درمیان عظیم دریائے سندھ اور دوسری دریائے بہتے ہیں اس علاقے میں داخل ہونے کے راستے بہت محدود ہیں اس لیے گلکت بلتستان کا دفع کرنا بہت آسان ہے زراعت کے لیے زمینیں تو بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہاں کی عبادی کو سمالنے کے لیے کافی ہیں موسم سردیوں میں ناقابل برداشت ہو جاتا ہے لیکن یہاں کے لوگ گزارہ کر لیتے ہیں اس لیے ہم بھی کری لیں گے ویسے گلکت بلتستان کے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو دنیا کی کئی بڑی داقتیں نظر آئیں گی ایک طرف چین ہے دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے جو بھارت کے قبضے میں ہے روز بھی زیادہ دور نہیں ہے اس لیے عالمی جنگ کی صورت میں پاکستانیوں کے لیے گلکت بلتستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں آپ سے ملکات ہوگی اگلی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ